موسیقی ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب علاہدگی میں اپنے شیطانوں کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں حقیقتاً تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں ان ایمان والوں سے تو محض مزاق کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے راز کو فاش کیا اور یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنی مجلسوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے گندے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ فی الواقع منافقین ہی کمعقل ہے اور بے وقوف ہے اس لیے کہ نہ سمجھی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے مصلحت و مذررت میں فرق نہ کر پائے اور یہ صفت ان میں پائی جاتی تھی نہ کہ صحابہ اکرام میں جو اپنے دنیوی اور دینی مسالح کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سے منافقین آپ کو ایسے مل جائیں گے جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں دبی آواز میں کہتے ہو حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا کھلے الفاظ میں کہتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی ان میں فرق نہیں ہے وہ چاہے دبی آواز میں حضرت علی کو کہنے والے ہو کھلے الفاظ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے والے ہو یاد رکھیے جو انہیں بےوقوف کہتا ہے جو انہیں برا بھلا کہتا ہے یقیناً وہ خود بےوقوف اور وہ خود برا انسان ہے جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ مسلم سوسائیٹی کے منافع اور مسالح سے مستفیض ہو جیسے کہ آج کے لوگ بھی کرتے ہیں اور جب اپنے سرداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم یوں ہی مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں یہ بہت بری خسلت ہے بہت بری عادت ہے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے اب یہ عام طور سے تو منافقین صحابہ اکرام کے درمیان میں ہوا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں بھی دوغلے پنے سے بچیے یہ بھی منافقین کے علامات میں سے کہ آپ ایک کی طرف ایک رہیں دوسرے کی طرف جائیں تو دوسرے رہیں بہت بری بات ہے بہت غندی عادت ہے یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مثال اشات العرہ سے دی ہے حدیث میں یعنی ایسی بکری جو کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جس کا کوئی ایک جگہ کوئی ایک ٹھکانہ نہیں یہ بہت بری عادت ہے بہت غندی خسلت ہے مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ کنٹینیوسلی بات کر رہے ہیں قبر میں ہونے والے سوالات کے تعلق سے اچھا اگر مومن بندہ ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا اور کافر بندہ ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی آج میں چند باتیں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ جب مومن قبر میں ہوگا اور وہ سب سوالات کے جوابات دے لے گا تو اس کو کیا نعمتیں ملے گی اس میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں قبر میں اتمنان اور بے خوفی کی کیفیت ہوگی یعنی اس کو مطمئن ہوگا اور در بلکل بھی نہیں ہوگا جہنم سے بچنے کی خوشخبری ہوگی جنت کی بشارت اور جنت میں اپنی نعمتوں بھری آرامگاہ کا دلکش نظارہ وہ دیکھے گا جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہونے کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ اور جنت کا بستر جنت کا لباس یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہوگی قبر میں چودوی کے چاند جیسی روشنی کے ساتھ سرسبز باغات کا منظر وہ دیکھ رہا ہوگا وہ قیامت کے دن ایمان پر اٹھنے کی بشارت کو سن رہا ہوگا یہ ساری چیزیں اس کو ہوگی اور جب یہ چیزیں اس کو ملے گی نا تو وہ خواہش کرے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے حدیث حضرت انظ بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن نجار کے ایک خجور کے باغ میں داخل ہوئے تو ایک آواز سنی آپ گھبرا گئے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں آپ لوگوں نے عرض کیا زمانے جاہلیت میں مرنے والوں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے ان تین سوالات کا ذکر کیا جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں تینوں سوالات دیکھ لئے ہیں ہم نے پھر اسے ایک گھر کی طرف لے جایا جاتا یعنی جب وہ سوالات کے جوابات دے دیتا ہے مومن بندہ تو اسے ایک گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے جو اس کے لئے جہنم میں تھا اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا گھر ہے جو تمہارے لئے جہنم میں تھا لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا تم پر رحم کیا اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک گھر دیا تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں جا کر کے اپنے گھر والوں کو بشارت دے دو لیکن اس سے کہا جاتا ہے تہر جا اور جب کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے پھر وہی تین سوال اس سے ہوتے ہیں وہ تینوں سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے تو اسے لوہے کی گرز سے مارا جاتا ہے اور وہ چھلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات اس آواز کو سنتی ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی اچھی تیاری کریں تاکہ قبر میں جانے کے بعد جو سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے اس کے آسانی سے ہم جواب دے سکے یاد رکھیے ضروری نہیں ہے آپ نے پڑھائی کر لی ہے تو آپ سوالات کے جوابات دے لیں گے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اللہ کے نبی کو دیکھا تھا اللہ کے نبی کی ہر عدد سے ہر صفت سے واقف تھا لیکن کیا قبر میں جانے کے بعد وہ صحیح جواب دے پائے گا نہیں دے پائے گا آج کا مومن موحد بندہ جس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن وہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ آسانی سے جواب دے لے جائے گا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مومن بندے بنیں موحد بنیں تاکہ ہمارے لیے قبر کے سوالات آسان ہو جائے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں اس پر عمل کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے امین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں